اسلام علیکم ویور حضرات آج کی یہ ویڈیو سزوکی آلٹو دو ہزار تیس چوبیس موڈل کے بارے میں ہے جس میں ہمیں بات کروں گا سزوکی آلٹو کے ریلیٹڈ کمپلیٹ انفرمیشن پروائیڈ کروں گا دو ہزار چوبیس موڈل کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا ساتھ ساتھ پرائیسیز کے حوالے سے بتایا جائے گا لیٹس پرائیسیز کیا چلی ہیں ریزنز تو بائے ریزنز ناٹ ٹو بائے ایچ این ایوریتنگ اس ویڈیو میں ڈسکس ہونے والی ہے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور چینل پر پہلی رف آئے ہیں تو مسکتی سبسکرائب کر لیں گروہ فاریو چینل کے اوپر آپ کو انشاءاللہ تھوڑے بہت ہم گاڑیوں کے ریوز بھی پروائیڈ کرتے رہیں گے اگر آپ فل فلیچ گاڑیوں کے ریوز دیکھنا چاہتے ہیں اور بائیکس کے ریوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ آٹو پاکستانی کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں پروپٹی ریلیٹڈ بزنس ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پھر ہمارے چینل ای بی سی کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دونوں کے لنکس دسکرپشن میں مجھوڑ ہیں جا کر چیک آؤٹ ضرور کیجئے گا بات کرتے ہیں سزوکی آٹو کے ریلیٹڈ جس کی اس وقت مارکٹ میں پرائیس چل رہی ہے ساڑھے 22 لاکھ سے لے کر ساڑھے 29 لاکھ کے درمیان اس میں ڈیفرنٹ ویڈینٹس آ رہے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ پرائیس کے اندر پال کر رہے ہیں ایوریج کی بات کی ہے تو یہ گاڑی آپ کو 18 سے 22 کا درمیان ایوریج یہ دیتی ہے لونگ اور چورٹ روٹ کے اوپر اس میں آٹومیٹیک اور ساتھ ساتھ مینویل ویڈینٹ آپ کو آبیلیبل ہے پیٹول پہ چلتی ہے بھائی سی اینجی والا چکر اب ختم ہو چکا ہے آپ کو سی اینجی پر یہ گاری نہیں ملتی چھے سو اٹھاون سی سی یعنی کہ چھے سو ساٹھ سی سی گاری کو پاکستانی مارکٹ کے اندر کنسیرر کیا جاتا ہے اگر اس کے ویڈینٹس کی بات کی جائے وی ایکس ویڈینٹ وی ایکس آر ویڈینٹ اے جی ایس ویڈینٹ اور وی ایکس آل اے جی ایس ویڈینٹ چار موڈل آ رہے ہیں اس کے اندر وی ایکس آر جو سیمپل ہے یہ ایک مینور ویڈینٹ ہے پیٹرول میں آ رہا ہے جو کہ سارے بائیس لاکھ روپیک ہے وی ایکس آر یہ بھی ایک مینور ویڈینٹ ہے جو کہ آپ کو مل جاتا ہے چھپس لاکھ بارہ ہزار پر میں اور اس کا ایک ویڈینٹ جو کہ ای ایجی ایس کے اندر آتا ہے اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے آٹومیٹک سسٹم اور ایکس کا وی ایکس آل ویڈینٹ جو کہ ایجی ایس کے ساتھ آتا ہے یہ آپ کو مل جاتا ہے 29,35,000 جبکہ وی ایکس آر اے جیس والا 27,99,000 میں آپ کو اوفر کیا جا رہا ہے اب بات کریں کیونکہ سپیکس کو لے کر اس سے پہلے کلر کمبینیشن کی بات کروں تو ایک بلو انٹینس مٹیلک سپر وائٹ اور بلیک یہ تین کلر میجرلی اس کے اندر آ رہے ہیں اور کلر بھی آپ کو نظر آئیں گے مارکیٹ کے اندر لیکن میجرلی کمپنی یہ تین کلر کو اوفر کر رہی ہے یہ ہیش بیک کٹیگری کی گاڑی ہے جس میں آپ کو لیندھ مل جاتی ہے تین تیس سو پچانوے کی ویڈتہ آپ کو مل جاتی ہے یہاں پر چودہ سو پنجھتر کی اور ہائٹ ملتی ہے چودہ سو نوے کی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا چلوں ایک سو ستر کی گراؤنڈ کرنس لے کے آتی ہے گاڑی جس میں آپ کو یہاں پر ہوس پاور یہ بناتی ہے تھرٹی نائن کا جبکہ تورک یہ بنانا کی صحیح تکتی ہے ففٹی سیس کا ایک دو بیگ آپ بڑی آسانی سے رکھ سکتے ہیں پانچ بندے اس گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں اور بڑی ہی ایک نارمل سی سپیس آپ کو اس گاڑی میں دی گئے گیا انڈر پاور ہے تھوڑی سی کیونکہ چھ سو ساٹھ سی سی ہے یہاں پر جو میجرلی فوکس کیا گیا ہے وہ ایوریج کو لے کر کیا گیا جیسے میں نے بتایا 18 سے 22 سکی ایوریج ہے یہاں تک کے لوگوں کو لوگ روٹ پر پچیس کی ایوریج بھی اس گاڑی میں دی ہے اور شورٹ روٹ پر بیس بیس کی ایوریج بھی ملی ہے تو ایوریج اس کا جو ہے مین موٹیو ہے ایک نامیکل اس کو بنایا گیا ہے اس لئے انڈر پاور رکھا گیا ہے زیادہ سپیڈی نہیں ہے گاڑی لیکن آپ کو چیزیں بہت ہی بہتر نظر آتے ہیں اچھا جی انٹیریر سائیڈ پر آگے ہیں تو انٹیریر پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اوہرال جو سٹکچر ہے انٹیریر کا وہ بھی کافی ڈیسنس ہے انٹیریر کا سٹکچر بنایا گیا ہے آپ کو پاور سٹیننگ مل جاتا ہے ساتھ ساتھ جو آپ کو ڈیزائن ملتے ہیں کلر کمبینیشن ملتے ہیں کلر کنٹرسٹ ملتے ہیں وہ کافی زبردست ہے مٹیریر ڈیش بورڈ کی کوالیٹی وہ بھی کافی اچھی یوز کی گئی ہے ساتھ ساتھ گیر اس کی جو پوزیشن ہے وہ کافی ایک ڈیفرنس ہی ہے اور یہ جیپنیز گاڑیاں جو پاکستان کے اندر آتی ہیں اسی طرح کی گئر پوزیشن ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے اس میں جو آپ کو ایرپی ایم میٹر کے ساتھ ایک چھوٹا سا دیجیل میٹر دے دیا گیا ہے اندر کی جانے آپ دیکھ سکتے ہیں ایرپی ایم میٹر ہے سپیڈو میٹر دیا گیا ہے سپیڈو میٹر کے ساتھ سوری آپ کو دیا گیا ہے ایک ڈیجیل میٹر جو باقی چیزیں آپ کو شو کرتا ہے اور ساتھ ہی آپ کو انفرٹینمنٹ سسٹم بھی دیا گیا ہے ایسی اس میں ایڈ ویلڈ آتا ہے جس کی کالٹی کافی ڈیسنٹ ہے لیکن گائز پاکستان کی گرمیوں کے اندر جب پچاس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے تو چھوٹی گاڑیوں کے جتنے بھی تمام چھوٹی گاڑی ہیں وہ ایسی کی پرفارمنس کو کہیں ہیں ہمیں لیک کرتی نظر ضرور آئیں گی اس کے ساتھ گائز بات کرتا چلوں چار سے پانچ پرسن اس میں بڑے آسانے سے بیٹھ سکتے ہیں ٹاوس پڑی ایک سو چاریس کی پروائیڈ کرتا ہے اور اگر یہاں پر ٹائر سائز کی بات بھی ایک سو پنتالیس اسی آر ٹرٹین کا ٹائر اس میں لگایا گیا ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پر اس گاری کے اندر کچھ اچھی چیزوں کی اور کچھ بری چیزوں کی یعنی کہ ریزنس ٹو بائی کی اور ریزنس نار ٹو بائی کی اور پھر فائنلی اپنی ریگمنڈیشن کی طرح موف کر جوں گا ڈیش بورڈ ایک دفعہ آپ دیکھ لیں بہت زیادہ سکرین کے اوپر بہت زیادہ دیش بورڈ یہاں پر لگایا ہے اچھا یہاں پر ریزنس ٹو بائی کی بات کریں تو ہمیں یہاں پر ایکسٹریملی ایکنومیکلی یہاں پر یہ گاری مل جاتی ہے جیسا کہ میں نے بات کیا کہ اس گاری کو پرچیز کرنے کے لیے سب سے بہلے سٹوری ہے وہ اس کی سب سے زیادہ ایکنومیکل ہونا ہے یعنی کہ گاری کی پرائیس جو ہے وہ کافی ریزنیبل ہے پرائیس ریزنیبل ہونے کے ساتھ جو آپ کو ایوریج دیتی لے کر آتی ہے پھر پارٹس کی اویلیبیلیٹی کے جو آرام سے پارٹس اویلیبل ہو جاتے ہیں پارٹس کی کوالٹی بہت اچھی ہے ساتھ ساتھ جو پارٹس کی کاسٹ ہے وہ کافی منیمم ہے سو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے گاری جو ہے وہ کافی ایتنومیکل یہ میں نظر آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ گاری کی جو پارٹس کی ویلیبیلیٹی ہے وہ بڑی آسان ہے سوزوٹی کا ڈیلیلیشپ نیٹورک بہت زیادہ سٹرونگ ہے میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر شہر کے اندر تین چار پانس دس شوروم آپ کو بھی مل جاتے ہیں بڑے شہروں کے اندر تو سٹرونگ نیٹورک ہے آپ کو ہر ایریے کے اندر جو ہے یہاں پر ڈیلیشپ نیٹورک ملتا ہے آپ کو تو ہاں پارٹس کی ویلیبیلیٹی بڑی آسان ہو جاتی ہے آپ لوگ کے لیے ساتھ ساتھ آپ کو ریسیل کے ایشیو نہیں آتے اس گاڑی کے اندر بہت جلدی ریسیل ہو جاتی ہے اچھا اس کی جو بیک سائیڈ پہ لیکن ہیڈ سپیس وغیرہ وہ مجھے کافی بیسن لگی لیکس پیس آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑی چی تن کر سکتے ہیں لیکن جو ہیڈ سپیس ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چھے پوٹ بندے کے لیے تو اتنی کمفرٹیبل نہیں ہوگی بر تقریباً 5.10 سے نیچے 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 اتنے بھی ہائٹریڈ لوگ ہیں ان کے لیے اس کی لیکس پیس اور ہیڈ سپیس جو ہے وہ کافی ریزنیبل ہے تو اوہرحال گاڑی کا انجن بھی دیکھیں آپ اپنے سکرین پر جیسے میں نے بتایا چھے سو سار سیسی کا انجن ہے انڈر پاور تھوڑا سا انجن ہے بہت زیادہ ہائی ہے آپ کو سپیڈ پروائیڈ نہیں کرتا یہاں پر یہ جو ہارس پاور لے کر آتا ہے وہ بھی آپ کو ایک دفعہ بتاتا چلوں تو گائز یہ گاڑی جو ہارس پاور پروائیڈ کر رہی ہے آپ کو اس انجن کے ساتھ 39 کی اور ٹاک پروائیڈ کر رہی ہے 56 کی انجن دیکھ سکتے ہیں بیٹری سسٹم آمورائزر کر سکتے ہیں کافی ڈیسنٹ سا دیا گیا ہے اچھا کائز جیسے میں نے بتایا اس گاڑی کے اندر جو ہے نا سیفٹی فیچر بھی انکلوڈ کر دیا گئے ہیں اے بی ایس کے موڈلز میں نے آپ کو بتائے ائر بیکس دے دیا گئے ہیں یہ چیز بڑی اچھی ہے کیونکہ اس کو ریپلیس کیا گیا تھا مہران سے مہران سے ریپلیس ہونے کے بعد یہاں پر بڑے خطیات تھے کہ یار شاید اے سی نہیں ملے گا یا سیفٹی نہیں دی جائے گی تو بھئی اے سی بھی پروائیڈ کیا گیا اے بی ایس بھی یعنی کہ آپ کو انٹی بریکنگ سسٹم بھی دے دیا گیا اور سار ساتھ یہاں پر آپ کو ائر بیکس بھی دے دیا گیا ہیں تو کمپلیٹلی گاری کو پورا فرنش کیا گیا ہے وہی طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے پاکستانی یوزرز کے لیے اور سیفٹی کو بھی مدنظر رکھا گیا آپ کو اتنا مزہ نہیں کراتی گاڑی تھوڑا سا ببلنگ کرتی بھی فیل آئے گی اور اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں ملے گا جو آپ کو ایک تھاؤزن سی سی گاڑی میں مل جاتا ہے اگر آپ ہیش پیک کیٹیگری میں جاتے ہیں اس کے راوے گائز اس کی جو بیلڈ پوائلٹی ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے آپ کو سب سٹینڈرڈ کمپارٹ کی مل جاتی ہے اور بات کر لی جائے اس کے اندر جو ہے نا اے سی نہیں مجود وی ایکس ویرینٹ کے اندر جو اس کے وی ایکس ویرینٹ ہے اس کے اندر اے سی نہیں ملتا تو یہ تھوڑی سی ڈسپوائنٹنگ چیز ضرور ہے اور ساتھ ساتھ پروڈیکشن کے ایشیوز بھی ہیں کیونکہ اگر ہم وی ایکس ویرینٹ کی بات کریں جس میں اے سی نہیں دیا ہوا پرائس اس کی ساڑھے بائیس لاگ رپے ساڑھے بائیس لاگ میں ایسی نہ ملنا تو یہ کافی ڈسکمفرٹ ہو جاتا ہے ایک یوزر کے لئے اس کے ساتھ پروڈیکشن ایشیوز بھی ہیں اس گاڑی کے اور کیونکہ یہ گاڑی بہتا سیل ہوتی ہے تو پھر اس کی پروڈیکشن کے مسائل ہوتے ہیں سمٹیم بھوکنگ کے اوپر آفر کرنا پڑتا ہے تو یہ ایشیوز بھی آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے پارٹس اپنی کیٹیگری کے اندر تھوڑا سی مہنگے ضرور ہیں کیونکہ ابھی ہی مارکٹ میں آئے ہوئے کچھ اتسا ہوا ہے تو پارٹس آفٹر سیل اتنے زیادہ اب تو آگئے ہیں خیر مارکٹ میں لیکن پھر بھی تھوڑے بہت مہنگے ضرور پڑ جاتا ہے this is all about suzuki آلٹو 2023-2024 model ریکمینڈیشن کی بات کرنا تو پاکستان کے اندر ایک economically ہیش بیک لینی ہے جو آپ کو پرفارمس نورمل دے دے جس کی ریسیل اچھی ہو جس کے پارٹس ایزیلی اویلی بل ہو جائیں پرائس کافی ریزنیبل ہو تو this is the best car for you پڑ اس کا VXR جو AGS والا ویلینٹ ہے یا پھر L AGS والا ویلینٹ ہے وہ بائی کیجئے گا وہاں پر آپ کو سارے فنکشنز پورے لوڈیڈ ملیں گے اور وہ آپ کو کافی مزا کرانے والے ہیں حال دو پرائسز بہت آپ جا چکے ہیں اس پر گاڑی کی لیکن اگر economically گاڑی دیکھ رہے ہو تو this is the best choice for you guys امیدہ آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی چینل کو کیجئے گا سبسکرائب اور ویڈیو کو کیجئے گا لائک بھئی اگلی ویڈیو میں ملیں گے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ